مارچ سے اٹھائیس مارچ تک تعلیمی دارے پھر بند رکھنے کے احکامات ہیں ان سی او سی کا اجلاس ہوا اس کے بعد شکل محمود صاحب وزیر تعلیم ہیں انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے حمراہ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ پانچ کروڑ طلبہ انسٹیوشنز جاتے ہیں تعلیمی داروں میں جاتے ہیں اور بڑا راست اثر پڑتا ہے وبا پر سے تو اس میں جیسے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پبندیاں جو پہلے تھیں وہ واپس لائے گئے ہیں مثال کے طور پر ریسٹورنس میں اندر آپ ڈائننگ نہیں کر سکتے اس نے شادی ہالز کے حوالے سے جو پبندیاں تھیں وہ واپس آ رہی ہیں دس بجے تک جو بڑے تجارتی داریں ہیں یا دکانیں وغیرہ ان کے حوالے سے بھی ٹائمنگ کا کہہ دیا گیا ہے لیکن اب یہ ہے زیادہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کے لیے باقی کہا جا رہے ہیں بلوچستان اور سندھ میں صورتحال قدر بہتر ہے اور اب بارہ اپریل کو دوبارہ دیکھا جائے گا شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں مفاقی وزر داخلہ کے پندرہ اپریل تک جوڑو کراتے ہونے ہیں پندرہ اپریل سے پہلے بارہ اپریل کو دوبارہ دیکھا جائے گا تو یہ کوئی کوئنسیڈنس نظر آ رہا ہے بابر ڈوگر صاحب آپ کو کہ پندرہ سے اٹھائیس مارچ اور چھبیس مارچ کو لانگ بارچ شروع ہونا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کا کوئی خاص سندھ سے آگے اس کو چلانا نہیں ہے اس کے بعد پنجاب خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر نون لیک اور جمعیت اللہ علیہ السلام فضل الرحمن زیادہ ان کا جو فوکس لوگوں کو نکالنے کا ہے وہ یہی سے نظر آتا ہے لانگ مارچ جا کر پنڈی اور اسلام آباد تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر سادشی تیوری بنائی جائے کہ یہ دوبارہ پابندی اس ورح سے لگائی جاری ہے اگرچہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ مجال ہے کہ جناب اپوزیشن پر کوئی اثر ہوگا یا پی ڈی ایم پر کوئی اثر ہوگا کہ یہ پھیل رہا ہے کسی کو کوئی پروانی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا تو فیکٹ لی ہے کہ وباق دوبارہ ایک لہر سی نظر آ رہی ہے جو کہ خطرناک ہے پوری دنیا اس چیز کو منٹر کر رہی ہے کوئی اپنے سے نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کو سیاسی طور پر دیکھا جائے گا اور اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ برپٹیا جائے گا دیکھیں اوسام صاحب سیاسی لوگ اس کو جس مدی نظر سے دیکھتے رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے آج میں خود میں نے ویریفائی کیا ہے میں کچھ ڈاکٹر سے ملا ہوں اور ان سے ساری اس پر ڈسکیشن ہوئی ہے میری کوئی ساؤت افریقن یا افریقن وائرس ہے اس کا میوٹی لیٹڈ وائرس ہے جو اب پہنچا اور یہ پہلے سے بہت زیادہ خطرناک وائرس ہے اور یہ پاکستان میں بھی کئی مریضوں میں ایڈنٹیفائی ہوا ہے اور یہ جو نئی لہر ہے یہ میوٹی لیٹڈ ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک قسم کا وائرس ہے کرونا کا جس نے اپنی حیرت کو چینج کیا ہے اور اب یہ اتنے آرام سے دو کہ ویکسینریشن سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن جو مجھے پتا چلا کہ یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے یقین جانے میو ہرپیٹل میں اس وقت وارڈ میں جگہ نہیں ہے اتنا زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو واقعی کرونا کی جو نئی ویو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہو چکی ہے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور میری ریکویسٹر لوگوں سے کہ وہ ماس پہنے اور حفاظتی جو تدابیر ہیں ان کو استعمال کریں کیونکہ یہ جو فارم ہے یہ پہلے سے بہت زیادہ خطرناک ہے تو اب اپوزیشن اس کو جو مدی رنگ دے انہوں نے لانگ باچ کرنا ہی کرنا ہے اس وقت بھی کر رہے تھے جب بہت کرونا کی شدید وہ جو تھی یہ لہر تھی اس وقت بھی انہوں نے کیا تھا وہ اب بھی کریں گے میرا مجھے بھی اسائی دنیا کو پتا ہے گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنے کرنا ہے باہت لوگوں کو وان کرنا لوگوں کو بتانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے رسپونسیبیلٹی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کرونا کی جو وائرس ہے خطرناک وائرس جو ہے اس کی لہر جو ہے وہ واقعی موجود ہے اور گورنمنٹ کا جو سٹیپ ہے بلکل ٹھیک ہے اب پوزیشن نے جو کرنا ہے وہ کرتی پھر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے شورٹ مارچ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس سے یہ رکنا نہیں ہے لیکن سامان صاحب اس چیز کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ایک خطرناک قسم کا کرونا کیا وائرس جو ہے اس کی لہر جو ہے وہ چل رہی ہے اچھا اب دیکھیں پی ایس ایل ایک نیشنل سے بھی زیادہ ایک انٹرائیم اور بڑا فوکس تھا کیونکہ آپ یہ ہم اس پر کوئی دو رائے ہونی سکتی ہیں کہ اس سے پاکستان کا ایمیج پھر ہم چاہے سیاحت کی بات کریں ایک اور روی کی بات کریں پاکستان دشتگردی سے جس طرح نکل رہا ہے اس حوالے سے تو ایک بڑا ایمنٹ تھا اور پاکستان میں سارے میچز ہونا اس کو ملتوی کرنا پڑ گیا منسوخ کرنا پڑ گیا تو وہ ہو بھی آپ یہوں کے اندر دیکھیں نے اتنے ایس او پی کی سختی کے باوجود پابندی کے باوجود وہاں پہ نکل آیا جی اور جس وقت اچھا اب یہاں سیکیورٹی دارے کی ہوں گے وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا انتظامات کرنے پڑیں گے تو یہ تو سب کو پتایا اب پیشن کے لوگ دنیا سے چلے گئے میں حیران ہوں میں باتیں سن کے کہ ہمارے جو جوڈیشری کے جج سہبان ہیں وہ اس کے اندر انوال ہوئے ہیں ابھی ریسنلی میں بات کرنا ابھی دو چار دنوں کے اندر بہت سارے جو اس کے اندر کیسز آئے ہیں پھر اس کے بعد بکلا جو ہیں کچھ ڈیٹس ہوئی ہیں حلاقتیں آپ کوئی پتہ ہیں کچھ سینئر کے سابق جاج ہیں اور بکلا سینئر ہیں ان کی حلاقتیں ہوئی ہیں کچھ ججز جو ہیں اہم جو عوضوں پر فائز ہیں ان کے اوپر جو ہماری ڈیسٹرک یا دیگر جوڈیشری ہے ان کو کرونا جو ہے اس کے اندر ملوث ہوئے ہیں تو ایس او پیس تو بالکل اسامہ صاحب ہو رہے ہیں میں ایک لہو اپنا یہ فروز پر روڈ پر یہ ایک ہسپیٹل انہیت دی وہاں پر اس کا پانچوہ فلور میں ایران ہوا میں نے کسی پیشنٹ کو دیکھنے جانا تھا تو وہ ایک دم لیفٹ رکی تو انہوں نے کہا یہ پورا فلور ہی کرونا کے مریض اور کچھ سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پتر پورا ایک خوفناک منظر وہاں پر بنا ہوا تھا جس طرح ڈوگر صاحب بات کر رہے ہیں سرکاری آسپٹلز کی کرونا کے کیسز تو بالکل ابھی ریپورٹ ہو رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ یہ معاملات ہیں لیکن بہرحال جو پہلے جس طرح تھا کہ پابندی وغیرہ یا اس کے اوپر وہ تو بالکل نہ کوئی ماسک پہن رہا ہے اتنا سر آ گیا انٹیلیکشلز کی طرف سے وہ کہتے تھے مکمل پابندی لگاؤ اور عمران خان غلط کر رہا ہے ہماری پابندی کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج پیپلز پارٹی لونگ مارچ لونگ مارچ کے اندر جو پورا کراچی سے چلے گا اور جو پورا سندھ جو اکراس کر کے آئے گا وہاں پہ کرونا جو ہے وہ نہیں آئے گا کرونا پروف ہوگا وہ لونگ مارچ تو اس طرح بات جو ہے کہ کولو فیل میں تضاد ہے اب دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسامہ صاحب جو بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہوا ہے ایک سال سے بچے بلکل نہیں پڑ سکے یہ آن لائن کلاس کا جو ڈرامہ ہے یہ پورا ایک ڈرامہ ہے اس میں کوئی سر پاؤں نہیں ہے بات کا وہ بچے کلاس ایک آدھ ہوتی ہے وہ بھی دو چار بچے ہوتے ہیں سوتے جاگتے ہیں اور پرائیوٹ سکول جنگے فیسز زیادہ ہیں فیسز پوری لے رہے ہیں بچوں سے لیکن پڑھائی ایک سال بچوں کا ضائع ہو گیا اور یہ ان کا فیوچر ہے ہمارے جو بچے ہیں آپ دیکھیں نا ایک سال میں انہوں نے کیا پڑھے اب آن لائن کلاس ہوتی ہے کبھی وہ بلا لیتے ہیں دوسرے تیسرے دن بلا لیتے ہیں ایک ہفتے میں دو دن وہ کچھ بچے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آن لائن کلاس ہوتی ہے ہر س میں دو ایک کلاس ہوتی ہے ہر س پاس کو لیپٹوپ ملیبل نہیں ہے آپ اس طرح سے پڑھیں جہاں پہ سگنل جو سسٹم ہے جہاں پہ وائی فائی جو جو چیزیں سلسلہ ہے یہاں پہ جو سرسید ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کلاس میں کبھی وہ جناب چل پڑتی ہے کبھی وہ رک جاتی ہے تو بچوں کے پلے کچھ نہیں پڑھ رہے ایک سال سے بچوں کا تعلیمی جو کیریئر ہے مستقبل ہے بلکل تباہ ہو کے رہے گیا لیکن خلصہ ان کو یہ ہے کہ نہ ان کے ایسی چلیں گے نہ پنکے چلیں گے سٹاف ان کا کم سے کم آ رہا ہے ہاں جی زہر بچے بھی کم آ رہا ہے چوکی دار سلید کم ہو گیا وہ چھوٹے پیوانے پر جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں گلی محلوں میں ان کو بچاروں کو کراہ ہی نہیں کیونکہ کوئی بڑا سرمایہ کار تو ہے نہیں یہ تو بڑے بڑے سکولوں کیا بات کریں چھوٹوں کی تو فیس بھی نہیں کوئی دیتا چھوٹے بوٹے جو سکول ہے نا بچارہ جو آپ کی فیس نہیں ہے ان کی فیس نہیں دیتے ان کو تو لوگ دمگاتے ہیں اور جو بڑے سکول سسٹم ہے وہ تو چلان فارم آپ کے گھر آ جاتے ہیں تو آپ کو دینے پڑیں گے بابر صاحب آپ کو بات بھی نہیں سنیں گا ایڈ کرنا چاہ رہے تھے بابر دور صاحب سامنہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس بچے جو ہیں وہ کیریئر ہیں دو کہ بچوں پر اس کا افیکٹ نہیں ہوتا لیکن بچے اس کے کیریئر ہیں اور بچے جو ہیں ان کی وجہ سے وہ اس کو پھیلانے میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں تو اگر یہ سکول کھلے رکھیں یونیورسٹی ہیں کھلے رکھیں تو اس کا جو سپریڈ ہے اس کا جو ریچ ہے وہ تو گھر گھر تک پہنچ جائے گی ایک بچہ جائے گا اس سے دوسرے بچوں کو لگے گا وہ بچے جو ہیں گھروں میں جائیں گے اور وہاں سے بڑوں کو لگے گا تو گورنمنٹ کے پاس تو دوسرے کوئی آپشن نہیں ہے تو بہترین آپشن یہی کہ سکول کو بند کر دیا جائے تاکہ بچے سکول نہ جائیں اور اس کا فلاو اس طرح سے نہ ہو سکتے سامان صاحب ویکسینیشن ابھی تربیت کی مراحل میں ہے ابھی تو بزرگوں کو لگنی شروع ہوئی ہے کب وہ ہر ایک تک پہنچے گی پاکستان اب کوئی یہاں یورپ تو ہے نہیں ہے یوکی تو ہے نہیں ہے تو لیکن لیکن اس کا جو میں نے آپ سے جو بات کیا ہے کہ یہ جو نیا وائرس آیا ہے یہ بڑا اس کا اب اس پہ ویکسینیشن کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور یہ اس سے کتنی کیورمیٹ ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن اس کا میری جو انڈرسینڈنگ ہے اس کا لانگ مارچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میری والدین سے میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کرونا سے بجھنے کے لیے حفاظتی اقدامات ضرور استعمال کریں میں یہ نہیں چاہ رہا کہ لوگ گورنمنٹ سے ساری چیزیں بند کر دیں لیکن لوگ جو ہیں وہ اس میں کوپریٹ کریں ماس پہنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں کیونکہ لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے لوگ جو ہیں وہ شاید یہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کرے گی کہ جناب کہ یہ جو ہمارا لانگ باچار ہے اس کی ویسے کرونا کے حوالے سے آپ گورنمنٹ نے اسنا کی واننگ دینی شروع کرتی ہیں جس سے رانہ سنا کی پہلے بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم کرونا کو مار کے بگا دیں گے میں اس سے بیواکوفوں والی کوئی سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی ایک بیماری ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ماسک مانٹیں گے ہم سینٹائز کریں گے حفاظی تدابیر استعمال کریں گے یقین جانے ہسامہ صاحب میں نے جتنے جلسے دیکھیں کسی ایک میں کوئی ایس او پی اختیار نہیں کیا گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس کے باوجود ہم بچ گئے لیکن بار بار عصہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر دفعہ اگر ہمارے اپنے عمال ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے تو ہمیں بھی اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا ساری چیزیں یہ ہی نہیں کہ بس کتنی پرہیز علاج سے بہتر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے براہ راست نظر آتا ہے جب بھی لوگوں کا اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے یہ پھیلتا ہے اور اس میں اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری اس لئے آسے بھی ہے کہ اپنا بچاؤ کرنا بھی فرض ہے اور آپ سے کسی اور کو نہ جائے جس طرح آپ نے بچوں کی بات کی کہ وہ خود ان پر اتنا اثر نہیں ہوتا یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ بچوں میں قوت مدافع زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو پچھا سکتے ہیں اسی طرح سے جب یہ ہوگا پہلے دیکھا گیا ہے یہ سٹیڈیز ہوئی ہیں کہ جب بھی اس طرح سے جلسہ جلوس کسی علاقے میں ہوا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ وہاں پھیل ہے جب ہوا یہ معاملہ ہوا پھر سیال کوٹیا اور اس طرح ملچستان میں کوٹا میں دیکھا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا اگر آپ روکیں گے کہیں گے یہ در گئے ہیں یہ بھاگ گئے ہیں پہلی ہم نے تین دفعہ تو ملتوی کیا ہے اور ابھی تیو کرنا تھا 26 مارچ کو ہم اس کو اور مزید آگے لے گئے ہیں